ہلو اور اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک فیمیس آرابک ڈیزرٹ کنافہ یا کنافے اس کے لیے آپ نے کیا سٹب ریکوائیڈ ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرم پریپریشن کر لینی ہے جو اس میں ایڈ ہوگی اس کے لیے میں چاہیئے وان کپ فل فیٹ ملک کوئی بھی دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ فریش ملک بھی ہے وہ مشکل سے اویلیبل ہوتا ہے تو میں یہ والا یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون شگر یہ گرانیلیٹڈ شگر ہے اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے کون فرار اور آپ نے اس کو فورم ہی بیٹ کرنا شروع کر دینا ہے آفٹر آڈنگ آل دیس ٹنگ یہ میں آپ کو ٹیبل سپون دکھا رہی ہوں جو میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تاکہ جو ہے اس میں کوئی گٹلیاں یا لنپس نہ بنیں اور تھوڑی تیر جو ہے وہ اس کو ایسے ہی ساوس پان میں بیٹ کر لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے وہ فلیم آن کر کے اور ساتھ ہی آپ نے دوبارہ سے بیٹ کرنا شروع کر دینا ہے اور تب تک کرنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہ ہو جائے چار سے پانچ کنٹ تک آپ اس کو بیٹ کرتے رہیں گے دیکھے جی فلیم جو ہے وہ آپ نے لو رکھنا ہے فلیم ہائی نہیں ہوگا اور بیٹ کرنے کے ریزن میں بتا چکی ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس میں لنپس بنیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں بیٹ کرنے ہو اچھی طرح سے ساری سائٹس پہ دیکھ لیجے گا کہ کہیں بھی کون فرار جو ہے وہ جمع نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں یہ دیکھیں جی یہ تھک ہو گیا ہے اب آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک چوتھائی کل سپون وینیلا ایسنس کا ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے میکس کر لینا ہے اچھے سے اچھا اس کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ اس میں ایڈ ہوگا وہ بازار سے ویسے مل بھی جاتا ہے وہ ہے کریم چیز تو کریم چیز جو ہے وہ اگر آپ کو ویسے مل جاتے ہیں تقریباً 85-100 گرام کریم چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پھر آپ کریم اور چیز دونوں کو ملا کے بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو کریم چیز کے بارز یا کیوبز ملتے ہیں سالیڈ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ اس میں ملٹ کر لیں گے میں نے یہ کریم چیز کیسے بنائی ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی نیکس سٹپ میں اس کو آپ نے اچھے سے ہلا لیا ہے مکس کر لینا ہے تاکہ جو کریم ہے اگر تو آپ چیز کریم چیز کیوبز یوز کریں تو اس کو ملٹ کر لینا ہے ایک سے دو منٹ آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور پھر آپ اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب میں نے کریم چیز کیسے بنائی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس یہ 65 گرام کریم چیز پاوڈر تقریباً پڑا تھا ابھی میں آپ کو ساشر دکھا دوں گی یہ بسکلی میں نے ریڈ ویڈ ویڈ کیگ بنایا تھا تو اس کے پاس سے بچا تھا میرے پاس پھر میں نے سوچا اس میں یوز کرلوں اور یہ وپنگ کریم میں نے اس میں آٹ کی ہے ٹوٹل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 85 to 100 گرام تک کریم چیز آپ نے اس میں آٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اسے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنے گے اور آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو اس میں سوفٹ پیکس ہے نا وہ آ جائے تکریباً تھوڑی تھک کنسسٹنسی جو ہے وہ ہو جائے ابھی دکھیں جو سے رانی ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ تکریباً پانچ سے جاس منٹ میں ایسی کنسسٹنسی ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسے ریفرجریٹ کر لیں اور بلکل اگر آپ کے پاس ایسی کریم چیز ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا نیکس ٹپ جو ہے وہ شگر سرپ پرپریشن ہے اس کے لئے آپ نے لینا ہے جی آدھا کپ پانی اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈالیں گے ہاف کپ شگر کا ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ نے ہائی فلیم پر پکانا ہے جی بسکلی ہم وہ شیرہ یا چاشنی کچھ بھی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے یہاں شگر صرف جو ہے وہ پرپیر کر رہے ہیں جب تک کہ شگر ڈیزولڈ نہیں ہو جاری تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے اور جب آپ دیکھیں گے کہ شگر ڈیزولڈ ہو گئی ہے اس میں بابل ساتھ جائیں گے تو اس پوائنٹ پر جو ہے اچھا آپ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیمن جوز تقریباً ایک ٹی سپون یا کچھ کترے ڈال دی جیگا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو وہ ریکریسٹلائز ہو جاتا ہے شگر ڈیزولڈ ہو جاتی ہے تو ہم نے وہ اوائٹ کرنا ہے اپشنل ہے یہ اور اس کے بعد میں یہاں ایک ٹی سپون یوز بوٹر آٹ کریوں اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس پڑا ہے تو آپ کیوڑا ایسنس یوز کریں اگر نہیں ہے تو پھر آپ روڈ بوٹر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے ہلا کر تو پھر اس کو بھی سائٹ پر رکھ دینا ہے کور کر دینا ہے ایسے اب ہم اس کو یوز کرنا ہے تب ہم اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے جی اب یہ تو سٹیپس ہو گئے اب تھرٹ سٹیپ جو ہے وہ کنافا کی پریپریریشن ہے اگر یہ جو موسٹی جو کنٹریز ہیں آراب کنٹریز ہیں یا وہاں کنافا ڈو مل جاتا ہے لیکن ابھی میر پاس کنافا ڈو نہیں رکھاتا تو میں یہاں پر ورمسلی یا جو سوائیاں ہیں وہ یوز کر رہی ہوں آپ کو جو ہے وہ چھوٹی والی سوائیاں مل جائیں تو وہ بیسٹ ہے لیکن اگر یہ بڑی والی بھی ہوں گھر میں جو کہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ کرش کر لینا ہے بہت چھوٹا پاوڈر نہیں کرنا ہے لیکن یہ چھوٹے پیسز میں کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بٹر کو ملٹ کر لینا ہے اور کوشش کیجئے کہ جو بٹر ہے وہ انسالٹڈ ہو ویسے آپ سالٹڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس انسالٹڈ بٹر کے اندر جو ہے آپ نے اورنج جو فوٹ کلر ہوتا ہے وہ تقریباً ایک دو چھوٹے آٹ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس مکھر نہیں آویلیبل ہے تو آپ دیسی گھی یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں گے اور فوٹ کلر آٹ کریوں فوٹ کلر آٹ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ جو بٹر ہے بسیکلی اب اس کو ہم اس میں آٹ کریں گے سوائیوں میں اور اس کو ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری سوائیاں ہیں اس پر بہت پیارا کلر آ جائے گا کیسے کہ ایکشلی کنافے کا ہوتا ہے آپ ابھی دیکھیں گے اچھا آپ نے مکس کرنا ہے فوٹ کلر کو اچھے طریقے سے یہ مجھے لگ رہا تھا بھی تھوڑا نہیں مکس ہو تو پھر میں اس کو ہلا مکس کر لیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھا جو میں نے سوائیاں یوز کی ہیں یہ میں نے دو پاکٹس یوز کی ہیں 150 گرام کے تقریباً 300 گرامز ہیں تو اگر آپ تھوڑے زادہ بنانے چاہتے ہیں تو آپ اس میں 50 گرامز اور آٹ کریں دیکھیں میرے ہزبن کا تو فیوریٹ ڈیزرٹ ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو گھر پر بنا کے دیکھوں اور چیزیں بھی میں پوشش کرتی ہوں گھر کی ہی ساری استعمال کروں مطلب کہ ایک بھی چیز ضائع نہیں ہونے دیتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو کریم چیز کا حق بنائے یہاں پر جو ہے وہ میں دونوں پانس کو گریس کر رہی ہوں with some butter اچھا آپ نے جنریس لی بٹر استعمال کرنا ہے اچھا سا بٹر سے اس کو گریس کرنا ہے بتاتی ہوں کہ دو پانس کیوں یوز کی ہیں یہ فرائن پان میں یہ جو ہم نے سوائیاں جو ہے وہ بٹر میں مکس کر کے رکھی تھی یہ میں سپریڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کارنرز یا ایجز پر آپ مت یوز کریں گے آپ کے مرضی آپ بڑا پان بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں چونکہ صرف دو لوگوں کے لئے بنا رہی تھی اس لئے جو ہے وہ میں نے اس کو زیادہ سپریڈ نہیں کیا ہے آپ نے اس کو سپریڈ جو ہے کرنا ہے اور پھر اس طرح پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے ہمیں دو پانس نون سٹک پان لیجئے گا اور جس کی ٹھک پیس ہو وہ استعمال کرئے گا یہ جی فرسٹ لئے ہم نے لگا دی ہے اس کو آپ اچھے سے پریس کر لیجئے گا یہاں پر اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی کٹورا یہاں پر کسی جارز کا جو کور ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں کونرز سے اور ایجز سے آپ نے لائٹلی پریس کرنا ہے خاص طور پر ٹھیک ہے جی بس دھیان رکھے گا کہ یہ جو ہے وہ ٹوٹے نہیں سپریڈ نہیں ہو زیادہ ٹھیک ہے جی اور یہ جو دوسرا والا توا ہے اس کو ہم نے کیوں گریز کیا ہے کیونکہ ہمیں اس کو فلپ کرنے میں آسانی ہوگی اب یہ آپ آگے دیکھیں گے یہ ہمیں بسکلی فلپ کرنے کے لئے چاہیے ایک سائیڈ ہم پیان پر پکائیں گے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ فلپ کرنے پر پکائیں گے اس وجہ سے ہم نے دو گریز کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ کٹورے کی مدد سے جو ہے وہ میں اس کو فرم کر رہی ہوں بسکلی ٹھیک ہے جی اب آپ کو لگے گا کہ آپ کی لئے فرم ہو گئی ہے اب جو آپ نے کریم چیز بنائی تھی آپ اس کے اوپر آٹ کر دیں گے وپنگ کریم میں بھی دیکھیں شگر آلوڈی آڈڈ ہوتی ہے اس لئے شگر آپ نے مناسب رکھنی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے صرف ٹو ٹیبل سپون شگر آٹ کیا ہے اس سے زیادہ نہیں اچھا لگتا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے سپیٹ کر لینا چاہا آپ نے بہت دھیان سے یہ آٹ کرنا ہے کہ جو سائد ہیں اس پر یہ پیم نہیں کرنی چاہیے ایجز پر نہ کریں سینڈر میں ہی رہنی چاہیے کیونکہ ورنہ پھر آپ کو فلپنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھا آپ میں نے جو ہے نا وہ ہاف سے وہیاں پہلے آٹ کی ہیں اور جو یہ ریمیننگ ہاف ہوگی وہ پھر میں اس پر اس کے اوپر آٹ کر دوں گی اس کو اچھے سے آپ نے کور کر دینا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی آپ کیا کریں گے ہم کے پہلے تو جو ہے دو تین منٹ آپ نے اسی پین کو فلیم آن کر کے اسی پین کے اندر اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور سائد بائی سائد آپ نے ایک دوسرا توا لینا ہے بسکلی ہم تین چیزیں استعمال کریں ایک فرائن پین جس میں ابھی یہ جو ہے وہ کنافہ تیار ہو رہا ہے ایک دوسرا جو توا تھا اس کو ہم نے گریز کر کے سائد پر رکھا ہے اور یہ والا جو توا ہے جیسے یہ میں یوز کرتیوں دم لگانے کے لیے یا ایسے جب الٹے توا کا نان بنا رہا ہوں اس کے لیے تو یہ والا توا کو میں نے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ فرائن پین 2-3 منٹ کے بعد میں نے اس توا کے اوپر رکھ دیا بسکلی اس نے سکائی میں جو ہے وہ پکنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہم دم لگاتے ہیں تو اب آپ نے اس کو 8 سے 10 میرٹ تک پکنے دینا ہے سائد پر اور ایجز پر تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ 8 سے 10 میرٹ گزر گئے ہیں اب جی باری ہے اس کو فلپ کرنے کی یہ دوسرے طوے کی انٹری ہو گئی ہے جس کو ہم نے گریز کیا تھا بٹر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سٹپ آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے بہت کیفولی کرنا ہے فلپ ٹھیک ہے جی بسم اللہ اللہ میں بہت داری تھی کیونکہ میں بھی فرس ٹائم بنا رہی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا بنا اور مین چیز یہ ہے کہ ہزبن کو بہت پسند آیا تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور تعریفیں وصول کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ فلپ ہو گیا ہے ہمیں ہٹا لوں گی تھوڑا سا سائد پر کھس گیا تھا پھر میں نے اس کو ہلکے ہاتھ سے آہستہ کر کے سینٹر میں کر لیا تھا ٹھیک ہے جی آپ نے پریفر کریے گا کہ اسی سیم پین میں آپ سرف کریں ٹھیک ہے اور میں نے سائد اس کی باد میں تھوڑی ساف کر لی تھی تاکہ یہ زیادہ مسی نہ لگے اس کو میں ہلکا ہلکا جسا آپ دیکھ رہے ہیں پریس کر رہی ہوں اس سائیڈ کو آپ نے دوسری سائیڈ کو بھی آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے اسی طرح سے اسی طوے کے اوپر ٹھیک ہے جی ڈائریکٹ فلیم پر ہم اس کو نہیں پکا رہے ہیں جی سب سٹیپس کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہو تو آپ مجھے کامن سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی آپ نے اچھا جی یہ فلیم بند کر کے پانس سے دس منٹ ٹھنڈا کر لینا ہے شکر صرف جسے کہ میں نے بتایا پہلے تھوڑا سا وارم کر لی جی یہ جی میں اس کی اوپر ڈال رہی ہوں چاشنی جو ہم نے بنائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پستہ میں نے استعمال کیا ہے اس کی گارنشنگ میں آپ اس کو جو ہے وہ ہلکا سا کرلیں بہت زیادہ پاودر فارم میں مت کریے گا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آپ چاہیں تو سینٹر میں ڈال دیں یا پھر آپ اس کی سائٹ پر سپریڈ کر دیں جیسے بھی آپ کو سجاوٹ کرنا پسند ہے چاہیں تو آپ تھوڑی سی کریم چیز بھی اس کے اوپر اٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اسی طرح بنایا ایسے بس اب آپ اس کو کٹ کریں اور سرف کریں کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اگر آپ کا دل کر رہا ہوگا کھانے کا اور بہت باقی بہت اچھا بناتا مطلب یہ میں خود سے تعریفیں نہیں کری ہوں آپ نے ٹرائک کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں میں جب یہاں آئی تھی میں فرس ٹائم تو ایک میری میرے ہزبن کی ایجپشن کولیگ ہے ان کی وائف نے مجھے فرس ٹائم یہ کھلایا تھا یہ سوائیاں ہیں کوئی ڈیفرنٹ ٹائپ کی اور اس کا نام کنافہ ہے وہ کنافہ ہے یہ تھی جی آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کتنا خوبصورت کلر لگ رہے دیکھیں میں آپ کے سامنے دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تینکیو ویری مچ جیسے